دلیل دلیل اس طرح اور یہ روایت حسن لے غیری ہے علامہ البانی کی تحقیق مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی دی ہے وہ کھاؤ کتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت ساد ابن عبی وقاس وہ کھڑے ہو گئے ہم کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ کے ریکیس تھے ایک بات بولنی ہے کہا بولو کہا کہ ادھو اللہ آئین جہالین مستجابت دعوی آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں مستجابت دعوات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے اور بھی شاکر کے ایک شیر یاد آئے بہت کیا رہے ہیں چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقہ تمنہ میں رکھ کے بھول گئی دعا ہو ماغ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الائی میں کوئی دعا بارگاہ الائی سے ریجیکٹڈ نہ ہو قبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی وقص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول ادو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجابت دعوات بنا دے حضرت سعید ابن عبی وقص کر رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجابت دعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہا پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھی آدمی سے دعا کر دیجئے آپ ماری لئے لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مصیبت ہاں ہی دور کرتا ہے یہ عقیدہ ہونا چاہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے کہا بولو کہا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مستجابت دعوات ہو جاؤں جو دعا کروں قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کر لو مستجابت دعوات ہو جاؤں گی اللہ کے رسول ایسی بات ہے چل دی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے اللہ کے رسول نے کہا وہ نسخہ ایک ہی ہے ایک ہی بات ہے یا سعد اے سعد اطب متعامہ کا بس اپنی روزی کو پاک کر لے تکن مستجابت دعوات تو مستجابت دعوات ہو جائے گا ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجیکٹٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجابت دعوات بننے کے لئے اطب متعامہ کا اپنی روزی کو پاک کر لو مستجابت دعوات ہو جائے گا تکن مستجابت دعوات اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی فَوَا الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِنَ يَوْمًا تو چالیس دن کا عمل قبولی نہیں ہوتا چلیے جنب ہم مججد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچوں وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روضہ بھی گئے آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد انبیہ دی قسم اے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفِ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُو فِي اپنے پیٹ میں لُقْمَةِ حَرَام بیالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُوا مِنُو عَمَلُوا عَرْبَعِنَيُنَيُو مِنُو چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَا سُخْتِ عَبِرْرِبَةَ فَنَّارُ وَأَوْلَا بِي وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی میں وہ جائے گا جہان میں جائے گا اور یہ جو صحابی تھے صحابی بن عبی وقیاس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گانٹھ باندھ لیا جی تاکہ اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ بتایا ہے نا کہ رضا کو پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے آج سے پوری تحقیق کے ساتھ جو لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا وہ حلال ہی کہو گا اور مستجاب الدعوات ہے جو دعا ماتتے تھے قبول ہو جاتے تھے انتبارے میں مشہور ہے تو معمولی طالب علمی جانتا ہے عربی کا حدیث کا معمولی طالب علمی جانتا ہے کہ حضرت ساتھ ابن عبی وقیاس مستجاب الدعوات تھے لہذا دعا اگر قبول کروانی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ رسک حلال استعمال کریں پوری بحث سے کیا سمجھ میں آیا آپ جتنی بھی نیکیاں ہیں نماز ہو روزہ ہو صدق و خیرات ہو عبادات ہو ساری کی ساری گھوم پھر کر کے اسی پوائنٹ پر آکر رک جاتی ہیں رزق حلال کے اوپر اگر رزق آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کوئی عبادت اللہ کی نگاہ میں مطور نہیں ہے قبول نہیں ہے ان اللہ طیب لا اقبلو اللہ طیبا ہماری توجہ زیادہ نماز کے اوپر ہماری توجہ زکاة کے اوپر ہماری توجہ روزوں کے اوپر ہماری توجہ حج کے اوپر تو آج ایک فیشن بن گیا ہے ایک پور کی طرح ہو گیا ہے جب چارہ سیڈ جی چلے جا رہے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پیٹ میں جو لکمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے کہ اگر ایک لکمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے